اسلام علیکم ہیلو فرینز ای ہوپ کہ آپ سب بلکل خیر خیریت سے ہوں گے خدات اللہ آپ سب کو خیر خیریت سے رکھے اور آپ سب کی زندگیوں میں سکون دے کیونکہ سکون بہت بڑی نعمت ہے آج کا میرا بلوگ سٹارٹ ہو رہا ہے ہم لوگ باہر آئے ہیں کچھ کام تھا تو اسی کے سلسلے میں ہم باہر آئے ہیں سنڈے ہے آج اور گھر پر ہی تھے ہم لوگ ناشتہ کیا ہے اور باہر آگئے ہیں کچھ کام کے سلسلے میں اور حسین نے آج اپنے فرینڈ کی طرف جانا تھا تو اس کو بھی ڈراب کرنا ہے کیونکہ آج اس کا پلے ڈے ہے اپنے فرینڈ کے ساتھ چٹی والا دن کیونکہ فیملی ڈے ہوتا ہے اور حسین بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ویکنڈ کے لیے جو آپ نے رکھی بھی ہوتی ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے اور کبھی کبھی تو وہ ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھی وہ پلین جو ہیں وہ نہیں پورے ہوتے رہ جاتی ہیں بہت ساری چیزیں اور باہر جاؤ تو بچوں کو ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے کیونکہ گھر پر اکیلہ بچوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور حسینی جاب کبھی کبھی جب بہت ہی کم ٹائم کے لیے ہم اگر باہر جاتے ہیں تو کبھی کبھی ہے وہ رہ جائیں ادر وائس وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں ہمیشہ اور بات کے تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت چھوٹ ہے تو وہ تو بلکل بھی نہیں رہ سکتے تو اس لئے بچے ہمارے ساتھ ہی ہیں میں نے یہاں پر ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی موسم اور شیئر کر سکوں کیونکہ میرے فرینڈز کو اچھا لگتا ہے باہر کا ویو جب میں ویڈیو وغیرہ بناتی ہوں تو اچھا لگتا ہے ان کو اس طرح سے ان کی بھی ہالنڈ کی سیر ہو جاتی ہے تو اس لئے میں نے بھی سوچا کہ میں ویڈیو بنا لیتی ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پر بچوں کی مستیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں کافی تھنڈ ہیں گاڑی سے باہر نکلنا بھی اور گھر سے باہر نکلنا دونوں ہی مشکل لگتا ہے کیونکہ تھنڈ میں دل کرتا ہے آپ بس گرم رہیں اور اس دفعہ تو پاکستان میں بھی بہت زیادہ ٹھنڈ پڑی ہے یہاں سے بھی زیادہ ٹھنڈ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں تھی آگئے ہیں ہم گھر واپس اور ابھی میں نے اپنی چولے کو کر لیا ہے چولے کو ساف کرنا بھی جو ہے رہا ہے ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے چورا گندہ ہوتا ہے نا تر سے لگتا ہے پورا کچھن جو ہے وہ گندہ ہے تو میں اس کے اوپر یہ سلور پیپر کہہ لیں فولک کہہ لیں تو وہ میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں جو بھی کہتا ہے کوئی تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم تھوڑا سا ٹائم آپ کا آرام سے گزر جاتا ہے تو کبھی میں لگا لیتی ہوں اس کے اوپر اس کو پیسٹ کر دیتی ہوں تو کافی زیادہ دی جو ہے وہ گزر جاتی ہے آرام سے نہیں تو چولے کو جو ہے وہ وائٹ کلر کا ویسے بھی تو اس پہ تھوڑا سا بھی کوئی داغ لگ جاتا ہے نا تو وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے تو یہاں پر یہی کام ہو رہا ہے بھی میں نے کہا کوکنگ کرنے سے پہلے میں اس کو تھوڑا ساف کر لوں یہ کوکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ کافی لمبا ہو جاتا ہے کام پھر اس کے بعد ساف کرنا تو جی جناب میرا چولا ہو گیا ہے صاف سترا اور مجھے آیا تھوڑا سا سکون جاتنے سے پہلے میں نے سارے برطن تقریباً دھو لیے تھے یہ کچھ تھوڑے سے رہ گئے ہیں ابھی تو میں نے بھلا یہ بھی میں یہاں سے سنک جو ہے صاف کر دوں اور برطن اپنے ختم کر لوں سارے اور یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں سارا دن چلتی رہتی ہیں اور میرے بہت تمام فریرز جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے میں دیکھنے والے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں میری لائک کو لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک پریس ضرور کیجئے گا اور شیئر اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں تو آج کا جو پلان ہے کھانا میں نے کہا وہ میں بنا رہی ہوں فرنچ بکٹ اور اس کی میں نے ریسیپی تو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا لیکن میں نے ایک اپنے ولاغ میں دکھائی تھی کہ میں نے بنائی تھی کس طرح سے بنائی ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں تو یہ چکن ریڈی کر رہی ہوں میں کوئی اتنا اس میں میں نے ایسی کوئی مشکل نہیں ہے بہت ایزی ہے چکن کا کیمہ میں نے لے لیا ہے اور اس کو میں نے تھوڑا سا آئل ڈال کر اور میں نے اس میں ڈالی ہیں تھوڑی سی سپائسز اور یہ میرے پاس تھا کراہی فرائی میٹ کراہی میں بھی یہ یوز ہوتا ہے تو یہاں پر کیمرہ تھوڑا سا الٹا ہو گیا تھا سوری فور گیٹ تو یہ اس میں میں نے یہ ایڈ کیا ہے ساتھ میں نے چیلی فلیکس ایڈ کیا ہے اور میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے پریشر کوکر میں سے رکھ دیا تاکہ یہ جلدی سے ہو جائے پھر مجھے فیلنگ کرنی ہے اس کی چیز کی اور ٹومیٹو پیس لگا کر فرنچ برڈ میں اور یہ پیس ٹومیٹو پیس لگا ہے یہ میں بنا کے رکھتی ہوں میرے پاس ہمیشہ جو ہے وہ آلموسٹ بنی ہو ہوتی ہے فریز کی ہوتی ہے میں نے کیونکہ میں یہ یوز کرتی ہوں پاستہ میں بھی پیزا میں بھی اور اس طرح کی کوئی چیز بنانی ہوتی ہے بریڈ وغیرہ میں نے تو اس پہ بھی میں یہ ہی یوز کرتی ہوں تو یہ بنی ہوئی اگر پڑی ہو آپ کے پاس تو بڑا ایزی ہو جاتا ہے آپ لوگ بھی بنا کے رکھ لیا کریں تو آسانی ہو جائے گی ریسیپی میں ڈسکرپشن باکس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اس کی میرے چینل پر ہے اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں بہت ایزی اور بہت ہی مزی کی ہے یہ سوس ٹومیٹو سوس ابھی میں اس کو لگا رہی ہوں یہاں پر بٹر آپ بٹر آئیل یہاں گھی کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ جو پیسز اس کے میں نے نکالے ہیں اس کو کٹ کر اس کو میں نے کیونکہ فیلنگ کرنی ہے تو اس کو تھوڑا سا خالی کر لیا ہے میں نے تو اب اس کو میں کیونکہ میں نے اس کو اندر سے نکال لیا ہے تھوڑی سی بریڈ ہالو کر دیا اس کو تو اب میں اس میں فیلنگ کر رہی ہوں اور باقی جو بریڈ کے پیس نکالے ہیں میں اس کو بھی تھوڑا سا آئل اور تھوڑی سی سوس اور اس کے اوپر تھوڑا سا چیز لگا کر اس کو بھی اس کے ساتھ ہی بیک کر لوں گی تو ابھی میں اس کی کر رہی ہوں یہاں پر فیلنگ پہلے لگائیں گے ٹومیٹو پیس اس کے بعد لگائیں گے اس میں چکن اور اس کے بعد اس میں لگائیں گے اوپر چیز کوئی اسی بھی فیلنگ آپ بنا سکتے ہیں آپ اس میں ویجیٹیبل کی فیلنگ کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر ایگ فیلنگ کر سکتے ہیں اوملیٹ بنا کر اس کے ساتھ بھی یہ بہت مزے کے لگتی ہے اگر آپ اس میں ایگ فیلنگ کریں اگ کے ساتھ بھی میں بناتی ہوں تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے جو بھی اس کے اندر فیل کرنا چاہیں لیہ حسین کو بہت پسند ہے وہ بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اس لئے میں بناتی ہوں اور ابھی بھی میں نے کہا وہ آئے گی تو خوش ہو جائیں گے تو میں نے اس لئے ان کے لئے بنائی ہے ہجاب کے اہلی تھی آج انہوں نے پاستہ کھانا ہے تو ہجاب کے لئے اور باکر بھی باکر دونوں چیزیں شوق سے کھا لیتے ہیں پاستہ بھی کھا لیتے ہیں بریڈ بھی تھوڑی تھوڑی کھا لیتے ہیں تو اس لئے میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بنا رہی ہوں اور جی میری بریڈ جو آپ دیکھیں کتنی اچھی کتنا اچھا کلر آیا ہے اور یہ بن کے تیار ہو گئی ہے بریڈ is ready to serve آیا بھی میں تیار کر رہی ہوں اپنا پاستے کے لئے میں نے ڈالا ہے اوائل اس میں ڈالا تھوڑا سا گارلک پاوڈر اور اس میں میں کر رہی ہوں بھی چکن کیپس کر لیا میں نے ہاف چکن بریسٹ لیا میں نے اور میں نے جو فلن کے لئے کیما لیا تھا وہ بھی میں نے ایک بریسٹ فل جو اٹھی ہے اس کا میں نے کیما خود بنا لیا تھا چاپر میں اب اس میں اوریگانو ایڈ کروں گی اور تھوڑا سا تھائم جہاں پھر آپ کے پاس اگر روز میری ہے تو تھوڑا سا وہ ڈال لیں اس کی ریسپی بھی میرے چینل پر ہے اس پاسٹا کی ریسپی پوری تو آپ اس میں سے بھی لے سکتے ہیں ریسپی اگر آپ کو چاہیے ہو ڈیٹیل ریسپی اس میں ہے بچوں کے بھی موڈ پر ڈپین کرتا ہے اور جب آپ کھانا رکھیں اور پھر بچے مو بنائیں یا نہیں کھائیں تو بہت بھرا لگتا ہے اور اچھا نہیں لگتا تو اس لیے اچھا ہے کہ بچوں سے پہلے پوٹ لیا جائے کہ انہوں نے کیا کھانا ہے تو کوشش تو میں یہی کرتی ہوں اور کئی دفعہ ہوتا بھی ہے کہ میں انہوں نے کہتی ہوں نہیں جو بنا ہوا ہے وہ آپ کھائیں آجیر بنائیں تو کبھی کبھی تو کھا لیتے ہیں لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ نخرے کرتے ہیں تو یہ چیزیں بچوں کے ساتھ چلتی رہتی ہیں اور یہ ہی سوس جو ہے وہ میں اس میں بھی باستہ میں بھی ڈالوں گی اور ساتھ میں اس میں تو اسی کیچپ ڈالوں گی آپ لوگ بھی میسے شیئر کیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا چھوٹی کا دن کیسا گزرتا ہے سیٹریڈے سنڈے آپ لوگ کیسے گزارتے ہیں کیسے فیملی کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں بہت مزے کا بنتا ہے اور بہت ایزی ہے اور جلدی بن جانے والی ریسپی ہے یہ بچے سپیشلی بہت شوق سے کھا لیتے ہیں میں سپائسز نہیں ڈالتی ہوں کیونکہ کوئی سپائسی بچے نہیں کھاتے اور اس میں اگر ساتھ اور سی ویجیٹیبل ڈال دیں تو یہ تھوڑا اور ہیلڈی ہو جائے گا سپیشلی بہت شکریہ سپیشلی بہت شکریہ موسیقی اور یہ پاسٹہ ہو گیا ہے ریڈی بھی ہو گئی ہے ریڈی اور یہ نیکسٹی کا یہاں پر میں نے چھوٹا سکی پیڑ کیا ہے ہم دیتے بچوں نے لیے ٹوائے شاپنگ آج کا میرا بلوپ یہی تک آئی ہو کہ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا